اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں راجپور ڈاکومنٹری دوستو کتوں کو دنیا کا وفادار جانور کہا جاتا ہے زیادہ تر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کتوں سے ڈار لگتا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے یہ کبھی بھی انجان لوگوں پر حملہ کر سکتے ہیں آپ سب نے بہت سارے پالتو کتوں کو دیکھا ہوگا لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں مجود سب سے طاقتوار اور کھنکھار کتوں کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیشن ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہن سکے نمبر ایک پر آتا ہے کینگل اس دنیا میں جتنے بھی کتے ہیں ان سب میں سے جو زیادہ زور سے کتا کٹا کٹا ہے وہ ہے کینگل کینگل جانا جاتا ہے اس کے سب سے بڑے اور مضبوط جبرے کی وجہ سے کینگل کے کٹنے کی تیزی کو اگر ناپا جائے تو وہ ناپی جاتی ہے سیمن فورٹی ٹو پی ایس ای جو کہ شیر سے بھی زیادہ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیر کے کٹنے سے تو بچ سکتے ہیں لیکن کینگل کے کٹنے سے نہیں بچ سکتے اس کے دانت اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ آپ کی ہڈیوں کو بسکٹ کی طرح چبا جائے گا اسے کتے سے شیر خود بھی ڈرتا ہے کیونکہ یہ کتہ شیر سے پنگے لیتا ہے اور اس سے بگانے پر مجبور کر دیتا ہے اتنا ہی نہیں اس کے دونڈے کی رفتار پچاس کلومیٹر فی گھنٹا ہے اس کی انچائی ایک میٹر سے بھی زیادہ ہوتی ہے اس کی انچائی کی بدولت یہ دو میٹر انچی دوار پر بھی چھلانگ لگا سکتا ہے نمبر دو پر آتا ہے جرمن شیفرڈ دوستو جرمن شیفرڈ دنیا کے مشہور ڈوگ میں سے ایک ہے یہ اتنا خطناک اور پاورفل ڈوگ ہے کہ کوئی عام شخص بھی اسے پالنے سے پہلے دس دفعہ سوچے گا یہ کتہ تقریباً دنیا کے ہر علاقے میں ہی دکھنے کو مل جائے گا اگر اسے پال تو کتہ بنانا ہو تو بچپن سے ہی اس کی ٹریننگ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ نیچرلی طور پر بہت خطناک ہوتے ہیں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یہ کتہ جرمنی سے تعلق رکھتا ہے پر یہ اتنا مشہور کتہ ہے کہ آپ کو اپنے کسی پڑوسی کے گھر میں بھی مل جائے گا لیکن اس کا زیادہ استعمال ملٹری اور پلس ڈپارٹمنٹ میں کیا جاتا ہے اکسپارٹ کے مطابق یہ کتہ حد سے بھی زیادہ انٹیلیجنٹ اور سٹرونگ ہوتا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ کتہ اپنی جان دے سکتا ہے لیکن یہ اپنے مالوں کو کچھ نہیں ہونے دے گا نمبر تین پر آتا ہے ولف ڈوگ عام طور پر ہر ولف ڈوگ بیڑیے سے ملتا ہے کیونکہ ان کتوں کو جنگلی بیڑیے کے ساتھ کراس بریڈ کیا جاتا ہے اس لیے ہر ولف ڈوگ میں بیڑیے کی کافی خصوصیت پائی جاتی ہیں یہ کتے بالکل کتے جیسے نہیں دکھائی دیتے بلکہ یہ بیڑیے ہی نظر آتے ہیں ایک عام انسان بیڑیے اور ولف ڈوگ میں فرق نہیں کر سکتا ہرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کتوں کو عام ڈوگ ٹرینر ٹرین نہیں کر سکتا یہ آسانی سے ہیومن کمانڈ پر امن نہیں کرتے اگر دو خطناک جانوروں کو ملائیں تو ریزلٹ یقیناً خطناک ہی ہوگا ان کتوں کو انسانوں کا ذرہ بھی ڈانے ہی ہوتا اگر کسی جنگل میں آپ کو ولف ڈوگ دکھائی دیتے ہیں تو ان سے دور ہی رہیں کیونکہ یہ کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں اس کی پکڑ سے خود کو چڑا پانا کسی بھی عام انسان کی بات نہیں یہ کافی ہوشیار اور تیز ہوتے ہیں اس لئے انہیں دنیا کا خونخار کتوں میں شامل کیا جاتا ہے اس لئے یہ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں مکمل طور پر بین کیا گیا ہے نمبر چار پر آتا ہے کینری ڈوگ دوستو آپ کو یہ جان کر ہرانگی ہوگی دنیا کے موسلی ممالک ایسے ہیں جہاں کتے کی اس نسل کا انٹر ہونا ہی انلیگل ہے اسے دنیا کے خطناک ترین ڈوگ میں شمار کیا جاتا ہے اسے کتے کو زیادہ تر فارمر ہی پالتے ہیں تاکہ جانور اور فارم کی حفاظت کیا سکے یہ کتہ نیچلی طور پر بہت طاقتور ہوتا ہے انہیں پیک کے شکار کرنے اور انہیں ماننے کے لئے بھی استعمال کر جاتا ہے کینری ڈوگ دنیا کی اللیگل فائٹنگ ڈوگ کی لسٹ میں بھی شامل ہے اس ڈوگ کی یہ دنیا کا طاقتور گارڈ ڈوگ بناتی ہے پروبلم یہ ہے کہ یہ کتہ انسانوں کے لئے بہت خطناک ہے اس لئے کتے کی یہ نسل صرف کینری آئس لینڈ پر ہی دکھنے کو ملتی ہے نمبر پانچ پر آتا ہے ڈوگو ارجنٹینو ڈوگو ارجنٹینو کافی بڑا طاقتور اور خطناک ہوتا ہے اس کتے کو موسلی ارجنٹینہ میں بڑے جانوروں کے شکار کے لئے استعمال کر جاتا ہے اگر اس کتے کو مکمل طور پر ٹرین نہ کیا جائے تو یہ کتہ ایک کلنگ مشین ثابت ہو سکتا ہے گھر میں یہ ڈوگ بلکل فرینڈلی ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی انجان شخص گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو یہ ایک کلنگ مشین بن جاتے ہیں ٹرینر کے مطابق یہ ڈوگ کافی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور اونر کی ریسپیکٹ کرتے ہیں انہیں زیادہ تر ریسکیو اپریشنز پولیس ڈوگ اور گارڈنگ کے طور پر پالا جاتا ہے ملٹری کے کاموں میں بھی اکثر اس کا استعمال کیا جاتا ہے ان کی عمر صرف دس سے بارہ سال ہی ہوتی ہے بہت سارے مالکوں میں اس کتے کو مکمل طور پر بین کیا گیا ہے نمبر چھے پر آتا ہے دی الاسکن میل میوٹ الاسکن میل میوٹ سب سے بڑے پالتو کتوں میں سے ایک ہے اس کا وزن چالیس کلو گرام سے زیادہ ہوتا ہے آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا برف میں کتے بگی کو کھینچتے ہیں جن میں لوگ سوار ہوتے ہیں یہ کتے الاسکن میل میوٹ ہی ہوتے ہیں جو اپنے وزن سے کہیں زیادہ وزن کھینچ سکتے ہیں چھوٹے موٹے شکار کرنا انہیں پسند نہیں ہوتا اور یہ اپنے سے کہیں زیادہ بڑا شکار کرتا ہے اور یہ مل کر شکار کرنا پسند کرتے ہیں اور یہ بالو کا بھی شکار کر سکتے ہیں اس لیے یہ کتہ بہت خطرناک ہے موسیقی